چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں منچ پر آسین بھارتیا کسان یوگیر کی راستیا درکس چودری نریش ٹکیٹ جی کھاپکو کے تھمبو کے چودری باوڑی تھمبیدار چودری شام سنگ جی لاکھ تھمبیدار چودری رویندر جی کار کھانڈے کھاپ کے چودری چودری سنجے جی 32 کھاپ کے چودری پرتنی دی چودری سوکندر جی میرے ساتھ ویدان سوا میں تھانا باہن کا پرتنی دید کر رہے آدھنی اثنہ پلی جی پور جلہ پنچہ دکھاکس بھائی منیز چوان جی سماجوادی پارٹی سے چودری شدیر ڈاکٹر شدیر جی منچ پر آسین سبھی میرے سمانت ساتھیوں بزرگوں اور تین مہینے سے اس میل کے خلاف اور اس سرکار کے خلاف ہنکار بھننے والے میرے کسان بھائیو بجھا دیتی تو اولی ڈھیر پر میں اس پرساسن سے ایک بات پوچھنا چاہوں جیسے کل کچھ اعلان کرے تھا کسان بھائیو کو دیکھ کے اس انداتا کے اوپر لٹھی چلینے کا ایران پساسن کرتا ہے میں اس پر زرگل کو خوئی شیطان نہیں دیتا ہوں آج 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 اپنی امت دکھاؤں تو آج 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 کر کے دکھاؤں یہ کسان ہے یہ اندوت ہے یہ پیدا کر کے آن آج پیدا کر کے اس دیش کو ہنرگرک کو کھانا کھانے کا کاریہ کرتا ہے اور یہ پرساسن یہ کہتا ہے کسان پر لٹھی چارج ہوگا کسان اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے دڑھنے پر بیٹھا گئے بڑے دکھ کی بات ہے اور مجھے دوستہ کھانا ہے دیکھو یہاں ایک بات بتاؤں بھائی میں سبھی پارٹی کے لوگ ہیں سب کی علیک علیک وچاردار آ رہا ہے میں راستے لوگ دل سے ودایق ہوں آپ کا حصر واد اور سمان مجھے ملا ہے لیکن اس پنچات میں میں کسان کا بچہ بنکا ہوں اور میں وچاردارہ سب کی ہوتی ہے لڑا لڑا لڑ وچاردارہ کی لڑائی ہے جب کسان اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے دیکھو سچی بات تو یہاں ہے اگر ہمیں پیمنٹ کی لیے نہیں ارجنا چیئے تھا ہمیں ارجنا تھا اس گننے کے بھاو کی لیے یہ اس سرکار کی نیت میں خوٹ ہے پیمنٹ نہ کر کے کلے گننے کے بھاو کی لیے نہیں بولنے کے دوسرا تھوڑ ہے سرکار چاہتی ہے کہ کسان اوز ہے کسان لڑائی لڑیا پس میں اور میں دعویٰ کرتا ہوں اس من سے اور اس پنچات کے مادم سے یہاں سر اٹھاپ کی پنچات آئے سب ہی لوگ موجود ہیں یہاں سب ہی مرادی کے لوگ موجود ہیں یہاں کسان بھٹنے کا نہیں اپنے حق کی لڑائی لڑائی گا اور ان پنچاتوں کے مادم سے لڑائی لڑے کے سنگرز کر کے اپنے پیمنٹ کو لی رہا ساتھیوں میل مالک تو جو کچھ کر رہا کر رہا بھائی سے تو ہم ننگ بھی کہہ سکے بیمان بھی کہہ سکے بیکار بھی کہہ سکے اور اور تو اور چلہ روہ کام بھی کر رہا مجھے پتا کہہ طرف ہے ٹھیک ہے انہیں سمپن دکھائی دیتے ہوگے اور ایتنا ناج پاتھ گھر میں ہے سبھا گھر اٹی بڑھنے پر کچھ گرو کی دکھت یہ بھی ہے سبھا گھانا بڑھیں گے دو پہر کو چھاں کو چھلہ چھنے کا رو بطنی ہے اس کسان کی طرح بھی سے دکھائی نہیں دے رہا میل مالک کو دکھائی نہیں دے رہا سرکار کو دکھائی نہیں دے رہا اور آپ اس تھی دوسری بھی پیدا ہو لی کچھ کسان ایسے ہیں جن کے ڈاں گھر گھر گھاس بھی کتن ہو لیا جن کے کھیتے میں کھتتوں میں جوئے ایک کے پہ وردے میں بھی کتن ہو لیا اسے پہ سید ہو گیا اسے پہ سید ہو گیا اوپر تے اوپر تے کھن ڈنڈے چارج کریں گے اٹھ جوئے ہاں سے یہ کی امت ہے کیا اب دکھا ہمیں ڈنڈے لیا گیا بھیج دو بہت سے جتنی بھیج نہیں ہے ساتھیوں میں آپ سے بات بتانا چاہتا ہوں کمی ساری کی ساری سرکار کی ہے ایک تک پائنٹ کی کمی سرکار کی ہے ایک بات بتاؤ بھائی 85% کسان کے کھاتے مانا چاہا آج تک کیوں نہیں آیا جیسے گنہ ڈائیورجن کی ہم بات کر رہے ہیں میں چننی کی بات کر رہا مجھے میں اس پرسسن کو اس پنچات کے مادن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک سال کا جو چننی کا انہوں نے اس ٹوک تھا ان کے پاس اور جب چننی انہوں نے بیچی اس کا 80% کا حساب کتال دے دو وہ کہا گئی اور یہ دی گلتی ہے تو اپ آئی آر درج کروئے بھی میں تھانے میں جا گئے بھی اپ آئی آر درج کروئے بھی اور اس پہ ملڈر جا چلا ہو دوسری بار چولہ زند کا ایکٹ ہے اچھ چولہ زند میں اپیمنٹ ہوگا نہیں تو بیاز ملڈر آگا آج تک کیوں نہیں ہویا کیوں کہ کہاں گئے بھول کروئے بھی سرکار کے کسان کے اوپر تو ڈنڈا چاہت کسان اپنے 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 لے رہا ہے کسی کو گاری نہیں لے رہا اور کیا مطلب نہیں ہو دو وہی لیتی ہے سرکار چاہ کے لڑے رہی ہے سرکار کو سمجھنا پڑا گا گلتی سلکار کی ہے میر مالک کے ساتھ ساتھ میر مالک نالاک ہے ہم یہ کہتے ہیں مائی لیسنس کسی کو دے دو بجت ہم نو کہیں مائی گلتی نہیں لیسنس دے دو دو سو بارہ کروڑ بلکی دو سو چوبیس ہے بھی تو بائیس دو سو بائیس کروڑ بھائی ہاتھ ہوگی بلکل کمال ہوگی سرکانوں کے ہم بھائی ہم تو کچھ پتہ ہی نہیں کیوں نہیں پتہ آنے نے ہمانے کے تو تم ماپ کر سکاو کسی اتیو اکپتی کے تم ماپ کر سکاو گلتی کیوں نہیں گلتی ہے سرکار کی گلتی ہے سرکار نہیں چاہتی سرکار مالک لینا چاہتی ہے سرکار چاہتی ہے اگر ان میں جھگڑا ہوں سرکار دینا نہیں چاہتی اور میں کسان بھائیوں کا دنیاوات کرتا ہوں اور آپ کی بہت دوری کے لیے آپ کو تاہ دیتا ہوں کیا آپ تین مہینے سے جمعے پڑے ہو سرکار جہاں لگا ہے دیکھا ہم چودری مہندر سنگھ ٹکیٹ کا کھون ہے مہارندہ ہم چودری چین سنگھ جی گھنی آئے لوگ ہیں ہم اٹھیں گے نہیں تیرہ مہینے کا اندولان آپ لوگوں کی مہنت تھی آدھنیا نریش ٹکیٹ جی آدھنیا راکیش ٹکیٹ جی اور آدھنیا چودری چین سنگھ جی گھتیا اور تپسیر مہنت تھی لیکن سمر پڑے کک کسان کا تارا چویزت اپنے ناکھ رڑا پڑا تھا سرکار کو آج بھی آپ لوگوں کی مہنت ہے میں آپ لوگوں کو دھنیاوات کرتا ہوں آپ کا آپ کا بہت بہت سا دعوات کرتا ہوں کہ آپ تین مہینے سے اچھے میں پڑے ہو اپنے حرچی لگائی گی اچھو صاحب ہمارے بیس میں خاپ کے چودری ہیں بابا جی ہیں اور بھارتے کسان یونین کے ادھیکس ہیں جو پھیس لائیں گے سوہ سر ماننے ہوگا مجھے بھی ماننے ہوگا جہاں لگائی گھنی ہوگی آپ ساکھ کے کھڑا پاؤں ہاں کل جرور تھوڑا سا لیٹ تھا اس لئے نہیں آ پایا پر بھارتے کے ایک بات بتاؤں جو سرکار دھرپت جاتی کر رہی اس بات کو تم بھی سمجھو میرے مالک جاتی کر رہی سے تم بھی سمجھو مہارے گھر میں بوس قتب ہو گیا گورنہ نے اسے تم بھی سمجھو آکھ ہمارے گھر میں آج بھی ختم ہو سکے کہ ہم بھونے کا بھی جگوار نہیں ہے جو رہے آپ لگائے ہو اب میں سنگر سے چجبہ ہے آپ کو جب رکھ مانے میں سے بھی کھڑے نہیں لوگے ان کی ہمت تو کیا ہے پر بھائی دیکھ یہ دیو مارا پیمنٹ دے دے تو میل چلوانے میں ہمیں کوئی عرضہ نہیں ہے ہم میل یہ دی چل جا ہم چاہتے ہیں میل چلیں ہمارے گننے پڑھیں ہمارے کیوں گو ہے ہمارے ہو سکتا ہے کہ ہم گو نہیں کی پر کم سے کم یوں ناراک آدمی یوں بھائی مان آدمی کچھ تو کہے جو تین مہینے سے پہتے ان کا درد کو تو سمجھے یا سرکار ان کا درد کو تو سمجھے اور جس پلیٹ بھائن میں بھی جانے کی ہو سکتا پڑے گی آپ لوگوں کے کام کیا آپ لوگوں کے سنگرس کی لیا ہمیں ایسا تیار تھوڑی سی بات لمبی ضرور ہوگی پربادی کے من نی اٹھنے کو کر رہا من نی اٹھنے کو کر رہا جس کام کیلئے آپ نے ہمیں سرک سے لے کے سدن تک پہنچا پہنچایا اٹھایس تاریخ سے سدن نگری جیسے آپ یہاں دھرنے پہ بیٹھے چھے ہمیں بھائیوں کو نے بلکہ سیہو کی پارٹی بھی رہ گی نو کے نو ہم رہیں گے چھے وہاں لوٹنا پڑو چلن نی دینے کے پیمنٹ چیئے میل چلتا چیئے پر پیمنٹ چیئے میل چلتا چیئے پر پیمنٹ چیئے پہلے بھی کہا تھا پہلے بھی اٹھایا تھا آپ کا بیٹھ نہیں ماندے یہاں آپ لڑوں ہاں آپ لڑ رہے ہیں اور بات پہ دیکھ پھر وہاں ہی کہہ رہا ہوں سمیں آپ کے فیور میں نہیں ہے سمیں کو سمجھو ایک لڑائی ہم نے پہلے بھی جللی تھی اس لڑائی کا چکر مجھے کرنا نہیں سب سمجھ گئے ہوں گے مقدمہ باجی بھی ہوئی تھی اب لو جلل رہے ہیں ہم کانون کی لڑائی لڑیں گے ٹکرہوں نہیں کریں گے ہاں یعنی مہاری طرف میں کوئی انگلی اٹھاوا گا کوشش کرا گا تو بات مروڑ دیں گے توڑ دیں گے چھوٹا نہیں کتا ہی ہم شانتی سے بکھتے گاندھیوں ہم چاہتے ہیں میل چلے پر پیمیٹ تو چاہا پیمیٹ تو دو مہارے گھرمت دی با تو جڑے ایسا کوئی طریقہ مہارے باب بہار بٹھے اور ایک سمیتی بھی بڑھ رہی میری کل بھی بات ہوئی تھی پرسیسن سے جب میں لیٹ ہوگا اچھے سب اچھے بجے آیا پرسیسن بلکل ناٹا مگر جھوٹ بول رہے ہمارے کسان سچ بول رہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی مہارے پر کچھ پروبوجل ہے شاہر باب بہار بات کریں گے وہ یہاں پرسیسن کے ادھیکاری آئے بھی ہوگے تو یہ کریں گے فائنل جو بھی کرنا ہے میرے تو تڑپ ہے بھائی آپ کا درد میں محسوس ہو رہا اور اس درد کو میں سہن کر رہا پر جو پیسلہ لوگ ہیں دوکھے آپ پھر کہہ رہے ہیں وہ سرکار بلکل بھی پیور میں نہیں ہیں بلکل بھی پیور میں نہیں ہیں تو سوچ سمجھ کے پیسلہ لے رہا اڑکے کام نہیں چلے پہلا ہاتھ ہے ہوں نہ پھر گوڑنا ہی ہونا تو ایسا راستہ بیچ کا نکال بیچ کا راستہ نکال باب بہر پہ چھوڑ دو یہ نکال لیں گے اور سمیتھ ہی نکال لیں گے لڑائی لکتے رہیں گے تھاری لڑائی کمی کیوں لیں گے اے بھی تو تین سال اور بچے میں نے تین سال بچے میں نے چے مجھے لوٹا پڑیوں لکھوں جاگے جہرین چے بھارت چے کسان بیر پال جی بولنے میں سرپ دو منٹ ہے سمیتھ ہے